دکان بند کی مزجد چلے گا کیوں کیونکہ جانتے ہیں یہ دکان فائدہ پہنچانے میں سو فیصد اللہ کی عمر کی مہتاج ہے چلے گئے وہاں پر اب وہاں بیٹھے ہیں وہاں پتا چلا کہ فلا جگہ کے اوپر اللہ کے احکامات دھڑا دھڑا ٹوٹ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لئے تیار ہیں تو ایک حکم آیا حلال روزی کمانے کا اس کے بعد ایک بڑا حکم آیا نماز کا نماز پہ چلے گئے جب نماز پہ پہنچے تو وہاں پر بڑا حکم آیا ہجرت کے لئے اس کے لئے بھی اب نے آپ کو پیش کر دیا صحابہ تجارت کرتے تھے یہ تجارت کرتے تھے اس طرح تجارت کرتے تھے صحابہ تو کیا تھا اللہ نے ان کی دنیا بھی ایسی بنائی ایسی بنائی حضرت عبد الرحمن بن عوف ملوی تاریخ جمیل صاحب سے میں سن رہا تھا دنیا سے جب گئے تو تین عرب تیس کروڑ سونے کی اشرفیاں چھوڑ کر گئے یہ قادص کے پرچے نہیں ہم نے وہ صحابہ کو کیا سمجھ رکھے حضرت زبیر بن عوام پانچ کروڑ سونے کی اشرفیاں چھوڑ کر گئے حضرت طلحہ بن عبیداللہ یہ میں آپ کو اشرہ مبشرہ کے قصے سنا رہا ہوں حضرت طلحہ بن عبیداللہ وہ پہلے تاجر ہیں عرب تاجر مسلمان تاجر ہیں جن کے پانی کے جہاز چلنا شروع ہوئے پہلا جہاز جب مدینہ پہنچتا تھا تو آخری جہاز اس وقت قسطنطنیہ کے ساحلوں سے چل رہا ہوتا تھا اتنے بڑے تاجر تھے تھے کیا اشرہ مبشرہ دنیا میں ہی اللہ جللہ شانہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی یہ وہ تجارت تھی جو صحابہ کیا کرتے تھے یہ وہ تجارت تھی کیوں دیکھو انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر بڑے بڑے موجزات دکھائے ہے جی بیماروں کو شفاہ میں لگئی نابینہ کو نظرے میں لگئی ہے جی مردہ کو زندہ کر دیا حضرت عیسی علیہ السلام میں لیکن یہ موجزات ضرور دکھائے اس کے باوجود اس کے باوجود حضرت عیسی علیہ السلام اس دنیا میں موجزات دکھانے نہیں آئے ان کا موضوع ہدایت پھیلانا تھا ان کا موضوع ہدایت پھیلانا تھا تو جب اتنے بڑے بڑے موجزات دکھانے والے مجھے اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو میں اور تم ہم کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین انعمت علیہم اے اللہ مجھ کو راستہ دکھا انعامی آفتہ لوگوں کا ہیں جی انعامی آفتہ لوگ چار ہیں قرآن چار لوگوں کو انعامی آفتہ کہتا ہے انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین اب بتاؤ انبیاء علیہ السلام کیا کام کرتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے صدیقین کیا کام کرتے تھے اسی دعوت کے بول پر صداقت کی مہر لگاتے تھے شہدہ کیا کام کرتے تھے اسی دعوت کے بول کے لیے جانے دیا کرتے تھے صالحین کیا کام کرتے تھے اسی دعوت کے بول کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لے کر جاتے تھے تو مفسرین فرماتے ہیں تم یہ کام نہیں کرو گے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم غیروں کی معاشرت کو اپناو گے جس کے بارے میں اللہ جلشانو فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پناہ مانگو ان کے راستے سے جو کہ غیر المغضوب علیہم ولد دعالین ہو گئے اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو غیر المغضوب علیہم ولد دعالین بن جاؤ گے یہ اتنا نازک معاملہ ہے یہ تو میں جس زمانے میں گایا کرتا تھا میں اس ایسی تھوڑی چھوڑ دیا گانے بجانے کو مال میں اس سے کمارا تھا شورت میں اس سے کمارا تھا میں نے تو آٹھ سال ہو گئے انجنیرنگ چھوڑے ہوئے تو میں تو انجنیرنگ بھی بھول گیا تھا ساری وہ تو مجھے احساس ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں میری زندگی میں نے کہا آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لئے تھوڑی اپنی زندگی بدلی میں تو اپنی جان بچانے کے لئے بدلی میں نے اپنی جان بچانے کے لئے کہ میں کر کیا رہا ہوں یار یہ میں کس کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں کس اللہ کے نبی نے اس طرح زندگی گزاری کس اللہ کے نبی نے ایک کل میرے بھائی نے مجھے کہا جنیس صاحب یہ جو آپ دعوت کا بول بولتے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے اور جو ہم ٹیلیویجن پر کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے اور جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ بھی خیر کا کام ہے میں نے کہا میرے دوست بات یہ ہے کہ خیر کے کام تو سارے ہیں اس میں کوئی شک نہیں خیر کے کام تو سارے ہیں لیکن اگر تو بھی اپنی مرضی کا خیر کا کام کرے مرضی کی خیر کا کام کرے گا تو پھر امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا کیوں نہ ہم سب کے سب دل کے اس خیر کے کام کو کریں جس خیر کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے پچھلے انبیاء نے کیا صحابہ نے کیا تابعین نے کیا اور اس وقت سے لے کر آج جتنے اللہ والے ہیں وہ اس خیر کے کام کو کر رہے ہیں دیکھو نفس جو ہے نفس مطمئن کر دیتا ہے میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں ایک ہی فارمولا ہے میں آپ کو بتاؤں جس میں خیر کا کام ہو رہا ہے ایک فارمولا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے جب کسی خیر کے کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو یقین کر لو یہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں یقین کرو اب میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں اندر سے جس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ طبیعت کی تو اللہ کو عبادت بھی نہیں چاہیے جس پر نفس آرہ ہو نا وہ تو عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے سلحہ حدیبیہ میں صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے سلحہ حدیبیہ جو ہوئی وہ صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے ہم مانتے ہی نہیں کسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حکم نہیں جان دینے کا میں تو معاہدہ کروں گا سوحیل بے نامر آگئے یہاں تک کہ جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو انہیں محمد رسول اللہ تک مٹرا دیا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے یہ کیا شرط ہوئی یہ کیا شرط ہوئی اس سال آپ عمرہ بھی نہیں کریں گے واپس جائیں گے اور دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی صحابہ نے کہا یہ انساری صحابہ تو خصے کے مرے برحال ہو گیا ہم کسی صورت یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شک میں پڑھ گئے پتہ نہیں یہ نبی بھی ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے آپ اللہ کے نبی نہیں کہ میں بھر کوئی اللہ کا نبی ہوں تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا کہا اس لئے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں سمجھ دیئے ہی ان کو بات حضرت عبو بکر کے پاس پہنچ گئے یہ اللہ کے نبی نہیں ہے قابل کل اللہ کے نبی ہے تو پھر انہوں نے یہ شرائط کیوں مانی ہے کہا کیوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے جی اب صحابہ حضرت عمر سلمہ نے کہا آپ ایسا کریں آپ جائیں اور جا کے اپنے بال مڑوائیں آپ کی دیکھا دیکھیں یہ باقی بھی بیسے بال اپنے مڑوالیں گے تو آپ گئے اپنے بال مڑوائیں بڑی دیر تو کوئی صحابی نہیں آیا اتنے غصے میں بٹھے ہوئے تھے پھر ایک دو تین کر کر آکے آئے اب آپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا تو سب صحابہ خاموش آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا آپ بھی کسی سے بات نہیں کر رہے آپ بھی بات نہیں کر رہے اب یہ آئیتیں اترنا شروع ہوئیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے میرے نبی آپ کو تو فتح مبین دے دی ہم نے